عثمان رمان مزاری صاحب اب یہ معاملہ حل ہو گیا ہے زکاہ شرف صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ وہ آگے ہوں گے لیکن ساتھ مصطفیٰ رمدی صاحب کا بھی نام دیا گیا ہے پی سی بی بورڈ آف گورنرس کے لیے بسم اللہ الرمان و عظیم جی تینکیو فار انوائٹنگ میانا چھوک لیٹ می کریٹریو میں وفاقی بیرے کھیل نہیں ہوں میں منسٹر فار انٹر پروینشل کارڈینیشن جی مسئلہ ہمارا یہ حصولی موقع تھا اور اس میں ہمارا یہی سانس تھا کہ لیڈرشپ کی تیوہر تھا جن کے پاس جانسی منسٹریز ہیں ادھر انہی کے بندے پوائنٹ ہوں گے تو یہ ہمارا پرنسپل سانس تھا کیونکہ یہ منسٹری پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے اور یہ منسٹری جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی خواہش تھی کہ زکاہ عشتف صاحب ٹیرمن کے سلوٹ کے لیے وہ امیدوار ہیں اپنا پی سی بی کے تو ہم نے ریکویسٹ کی آنیبل پرائیمیسل صاحب کو اور سمری بھیجی انہیں ان کے مہربانی کہ انہیں ہماری ریکویسٹ قبول کی اور جو پی ایم صاحب پیٹرن چیف ہوتے ہیں دو نام بھیجتے ہیں انہیں دو نام بھیجتے ہیں ایک لکہ عشت صاحب کا اور ایک اور ایک مصطفی رمدے صاحب کا جی دوسرا نام یہ صابق ایڈوکٹ جنرلل جی جی سر آپ کی آواز آ رہی ہے سر آواز نہیں آ رہی جی میں خیال ہے مزاری صاحب کو آواز ابھی نہیں جا رہی جی مزاری صاحب کو آواز آ رہی ہے شاید کئی لائن ڈسکنیکٹ لائن ڈسکنیکٹ ہوئی ہے اچھا اس پر ضمل جوئی لائن ڈسکنیکٹ ہوتی ہے اس پر آپ بھی ضرور سوال کیجئے گا لیکن لگتا ہے کہ ایک معاملہ کم از کم کچھ حال ہوا ہے نجم سیٹی صاحب نے بھی جس طرح کہہ دیا کہ جی اب میں اس میں نہیں آنا چاہتا وہ خود ہی پیچھے ہٹ گئے ہیں ظاہر ہے پریشر ہی تنا تھا ان کو ہٹنا پڑا بلکل ایسے ہی ہے اور کہنا چاہیے کہ دوبارہ سے جو پرسویڈ کرنے کا ایک سکل ہے زرداری صاحب کے اندر وہ اس کو پریویل کرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑی کیا پوزیشن تھی نجم سیٹی صاحب پی ایسل کو شروع کرنے والوں میں سے ہیں اس کے علاوہ ان کے کریڈٹ کے اوپر کافی چیزیں ہیں پی سی بی کی اگر ہم بات کریں تو اس کے باوجود وہ ایک سٹرانگ گانڈینٹ تھے چاہے ایک دفعہ انہوں نے اس عودے کو سنبھالا لیکن جو رینیو ہونا تھا کانٹریکٹ اگلا اس میں سے میرا خیال ہے کیا ہے اور ان کو یہ آئیڈیا ہو گیا تھا کہ مزید کنٹینیو کرنا شاید پولٹیکلی پوسیبل نہیں ہے میئر کراچی کے انتخاب کی جنگ بول نے پھر چھوڑ دیا سب کو پیچھے اس وقت مرتضی وحاب منتخب ہو گئے ہیں میئر کراچی یہ اعلان کر دیا گیا ہے باقاعدہ طور پر صحافتی روایت رکھی برقرار بول نے دکھائی سب سے بڑی ٹرانس میشن لمحہ بلمحہ کی صورتحال سے کیا باخبر عوام کو کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل